تو ابھی میں سو کے اٹھا ہوں اور جہاں صبح کے ساڑھی نو ہو گئے ہیں تو ایک چیز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھا ہم اس وقت اور جو ہم لوگ بچے ایک بچی ہوتے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیٹھ نظر آ رہی ہوگی چودہ تری چوتھا مہینہ دوزار پندرہ اور یہ بھی یہ میں نے لکھا تھا مجھے یاد ہے ابھی بھی یاد ہے کہ یہاں پہ نیچے سوفا تھا نیچے نیچے بیٹھ کے ہم لوگ پٹے تھے پینسلوں کے ساتھ کیا چاہ لکھتے تھے یہاں پہ میں نے لکھا تھا انہوں نے اس طرح کو پتہ نہیں آگے کہہ شادی ہیں کہ ہے کوئی پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں تو لیکن یہ ایک ڈیٹھ اس وقت لکھی تھی چودہ تری چوتھا مینہ دوزار پندرہ تو ایک اور چیز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ادھر لکھا ہے چودری عبدالوان جات نو پنگا نو آنٹری یہ بوائی بس ایسی فضول جو ہے نا ہم لوگ چیزیں مگرہ لکھتے ہیں اکل نہیں تھی بچے تھے اس وقت چھوٹے ہوتے تھے تو بچوں کے پاس پینسل ہونا تو بچوں ابھی بھی دواروں پہ لکھ جاتے ہیں کچھ نو کی لکھتے رہتے ہیں ابھی گار کے جائزہ لے رہے تھے تو ایک وہ میلی ہے ہمیں کہاں پہ آپ کو نظر شاید آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی مکھیوں یہ جیدہ نظر آ رہا ہے یہ 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 اتارنے ایک اس پہ لگا ہے چلو ایک یہاں پہ لگا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ یہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو پہو شاید نکل آئے جتنی بھی نکلے ہوگی تو حالت نا پچھلے ڈے 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 سال سے باندھ رہا ہے گار میری گاڑی اندر کھڑی ہے دروازہ کھولیں لگوں تو دیکھا ہے یہاں پہ کوئی گاڑی لگا گیا تو اب اس کو بلاک لانا پڑے گا تو باقی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ اندر کھڑی ہے گاڑی میری میری گاڑی تو دے کھڑی ہے میں اس وہ جن کی ہے انہوں نے اندر کھڑی کرنی ہے وہ اندر کھڑی کر لے تو میں اپنی گاڑی دیکھا دور مٹی بچے کھڑی ہاتھ لگاتے رہے ہیں میں درہا اس کو ساف شاف کروں آج اور ابھی جا رہے ہیں ہم کہیں فیملی کے ساتھ ہی اس کا پانی وگرہ چیک کر لیتے ہیں تاکہ جانے سے پہلے لے ایک دہو ریڈی ہو جائے پانی وگرہ نا پہلے گھٹا دی دو نیا لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں میں چاہے بھی بھی فول ہے بیسے فیلال نا لیکن اپنے مطلب اس کے لیے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جاندے بھی بہت ہوئی گاڑی الحمدلللہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ یقین جانے کہ یہاں پہ اسنی گرمی ہے نا میں اسلام باگ سے آئے تھا میں اتنے موٹے کپڑے لے کے آئے تھا اور یہاں پہ اسنی گرمی لگ رہی ہے ابھی بھی دوپ میں کھڑی تا گاڑی تو گرمی اتنے میں شیشے بغیرہ کھولیاں تو گاڑی اتنے میں جسی سے گرم ہوتی ہے تب تک میں یہ ساف گرہ کر لیتا ہوں ساری تاکہ جو ہے نا ایک تاکہ کلین ہو جائے میں پالش کرائی تھے میں تو وہ ایسی کپڑا مارو کا ساف ہو جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ان کو میں نے کہا تھا میرے یہ ویڈیو شوٹ کر دو تو یہ ہمارے گار کی گلی ہے گاڑی ہی لگاتے ہیں یہاں پہ اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ جی چیزی جی چیزی جنگی چیزی کھولیاں ملک جاہ رہے ہیں دولتا نگر بابو نے کچھ اپنے دوستوں گرہ سے ملنا ہے تو ہم لگ جاہ رہے ہیں اور امی نے اپنی آئیز چیک کروانی ہے آئی لہا تھا جنگلہ چاہیے پھر رہے ہیں تھا لیکن انہا پہلے آئے سائٹاں تھا کوئی چیدہ نہیں ہوتا تھا انہا سار چیدہ آباد ہو رہی ہے دکانہ بانے لوگ گھر بنا رہے ہیں سار چیدہ آباد ہو رہا ہے چوہو پر رہے ہیں چوہو پر روڑ تھا چوہو کی حید تہا رہے ہیں چوہو پر رہے ہیں کی دیکھا ہے آپ مرات کے پر رہے ہیں نہیں رہے ہیں روڑے ہیں روڑے ہیں نہیں رہے ہیں روڑے ہیں اے ایزیو آویل دی تہل یہ ہمارے گاؤں کا اٹا ہے وہاں پہ میلا لگنا ہے تو میلے کی تیاریاں چاریاں بھی شروع ہیں تو یہ جو گلی ہوگی وہاں پہ ساری دکانیں وغیرہ لگیں گی تو چوبیس نومبر کو میلہ ہوگا دیکھیں گے میلہ شلہ بھی سپیشل اسلامبہ سے ان کی چار کھانے کے لیے ہیں ایک سال پہلے کھا گیا تھا دیکھیں اب ان کا ٹیپ وہی ہے یہ چینج ہو گیا ان کا بلکل بھی ٹیسٹ چینج نہیں ہوا جس طرح پہلے ہی ہم لوگ پچپن میں کھاتے رہے ہیں سیم تو سیم وہی ٹیسٹ ہے پر ان کے حاصیت یہ ہے کہ سمو سے ان کے بڑے مزے کی ہوتے ہیں باقی چلنے ویسے ہوں ہی پاندے ہیں چلنے آڈا سالن پاندے ہیں وہی نا پھوڑا پندی سلامبہ ہم لوگ نے کافی جگہ سے ٹرائے بھی کی ہے لیکن اس چار کا مقابلہ میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں کر سکتا شاید اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن بہترین ہے میں نے کہا آپ لوگوں سے تھوڑی سے گاڑی کی لانگ روٹ پہ ایوریج کی بات کر لیتے ہیں تو کیونکہ اب ہم لوگوں نے اسلامبہ سے یہاں آئے ہیں اور کتنے کلومیٹر چل گئی ہے یہ چل گئی ہے ون سیونٹی تھری یہ شاید نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں آ رہا ایک سیکنڈ ون سیونٹی تھری کلومیٹر چل نہیں آ رہا مجھے تو آ رہا ہے نظر اچھا ون سیونٹی تھری کلومیٹر چل لی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا آگا کہ پیٹرول کی ٹینکی جو ہے ہلکی جب بیس لٹر دلوائے تھا تو ہلکی سی اوپر ہوئی تھی بہت یہاں تک آئی ہوگی تھوڑی سی اوپر میرے پاس ایک ویڈیو بھی آئی میں وہ ایڈ بھی کر دوں گا یہاں پہ نا تو اور میں نے جو ابھی تک حساب لگائے کیونکہ یہاں پہ اسلام باس لے گا یہاں پہ میرے گاؤں تک پورا ون فیفٹی سکس کلومیٹر ہے جو یہاں تک پورا بنتا ہے اور یہاں تک تو چلو آ گئی ہے گاڑی لانگ سفر تھا لیکن ابھی سیٹی میں بھی میں نے ادھر یہاں پہ بھی چلا رہا ہوں گاڑی ڈرائیو بھی کر رہا ہوں ابھی تک جو مجھے اس گاڑی کی ایوریج مل رہی ہے نا میں کیونکہ دوبارہ میں نے پیٹرول ڈلوایا ہے ہلکی اسی ہاف سے ہلکی اسی معمولی سے نیچے آئی ہے تو مجھے ابھی تک اس گاڑی میں جو میں کنفرم کہتا ہوں کہ یہ اس نے بیس کی ایوریج دیا ہو سکتا ہے بیس سے بھی اوپر کی دی ہو لانگ روڈ پہ اور بیس کی ایوریج کیسے دی ہے ایک گیر میں زیادہ تر گاڑی چلی ہے سیونٹی ٹو ایٹی کی سپیڈ پہ رکھیے گاڑی ایک دفعہ ایک یا دو دفعہ ہوگا کہ نائنٹی یا ہنڈر تک گئی ہوگی ورنہ ہم نے سیونٹی ٹو ایٹی رکھیے اور رکھی اسی وجہ سے ہے کہ گاڑی ایوریج بہترین دے تو اس کا ایک یہ بڑا اچھا ہے کہ چلو گاڑی ستر سے اسی سپیڈ کی چلاو اور بہترین ایوریج گاڑی جو ہے نا وہ دیتی ہے تو ماشاءاللہ سے بڑی میں کہتا ہوں کہ بہت خوش ہوں کہ گاڑی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ہے ایوریج دے دیڑی ہے پہلے تو میں نے کچھ لوگوں سے بس سنا ہی تھا کہ کلٹس جو ہے نا یہ جو نانی ایفی یا کاربوریٹر والی گاڑی ہے یہ زیادہ زیادہ سترہ اٹھارہ انیس تک لانگ پہ دے جاتی ہے لیکن وہی بات ہے جب تک بندہ ہود ایکسپریئنس نہیں کرتا تب تک کے لیے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ گاڑی دوسرا پیٹرول اچھی جگہ سے ڈلوایا تھا تو اس کے بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ پیٹرول اچھا ڈلے اور جب ڈلوایا تھا تو سوئی بلکل رینڈ لگی ہوئی تھی تو ہم نے پورا بیس لیٹر ڈلوایا تھا تاکہ ہم یہاں پہ آئیں یہاں پہ چلائیں گا واسٹی ٹیم ہو سکتا ہے پھر تین چار زار کا یا دو زار کا جتنے ضرورت پڑی وہ ہم ڈلوا لیں گے ویسے ایوریج نکالنے کے لیے نہیں یہ کارے ہیں ہم لوگ لیکن اتنا میں کنفرم کہتا ہوں کہ اس نے بیس کی ایوریج مس دی ہے گاڑی نے بیس سے بھی ہوسے تھا اوپر کی ہو باقی یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہ گاؤں کی مین گلی ہے نا تو وہ پیچھے سے بھی میں دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں کو کہیں سے بھی گاؤں نہیں لگ رہا ہوگا ہر جگہ کوٹھیاں بن رہی ہے ایک وہ سامنے بان رہی ہے ایک یہ بنی ہوئی ہے ابھی تو یہ میں مطلب ایسے کھڑا ہوں نا تو آپ لوگ یہاں کے لوگوں کے گھر دیکھیں نا تو بندہ ایک دھر دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ مطلب کہ اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس یہاں پہ اس کی وجہ یہ یہاں کے جتنے لوگ ہیں سارے آؤٹ آف کنٹری ہر گھر میں سے ایک بندہ دو بندہ وہ باہر کمال سیٹلڈ ہیں اور وہ ٹھیک پیسہ انہا چھا پی جاؤ وہ کہندے نہیں انہا پیسہ ہے انہا پیسہ وہ کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس تو کھلا پیسہ ہے کوٹھیاں بنائی جا رہے ہیں تو میں اگلے دن یہی سوچ رہا تھا میں انہوں نے کہا کوٹھیاں تو بنا رہے ہیں یہ لوگ تو کوٹھیاں بنا رہے ہیں لیکن ایک کام جو اپنی ہر بندے کے اپنی رائے ہوتی ہیں چلو یہ تو گاؤں میں میں کہہ تھا ہوں کہ روڈ کے باہر کوٹھی ہونی روڈ کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کسی نے کوٹھیاں بنائی ہے ہیلو کر دو سب کو ہیلو کر دو ہائے ہائے کر دو ساتھ کو ہلا دو نا ہائے بچا گہ لیا جی اور ذرا گھبرایا میں نے پہل دفایا میرے پاس گاڑی اندر کھڑی کار لیتے ہیں اس سپہ لیکن کہ یہاں پہ یہ بہت مین گلی ہے بہت بیزی روڈ ہے کوئی نا بھی لائنے وغیرہ مار کے چلا جائے گا پھر آمنوک دیکھتے رہیں گے تو سامنے جا کے اویلی میں گاڑی اندر کھڑی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی تھنڈی ہے یہ ہے بھی اصل میں ساری یہ مین گلی ہے اس وجہ سے بہت اس میں ادھر رائش وغیرہ اور ہر وقت کوئی نہ کوئی گزرتے رہتا یہ ابھی بھی دیکھنے بچے آتے ہیں سارے اسی طرح ہی گزر کے نا تو کوئی نہ کوئی لائنیں ڈال جاتا ہے یہاں پہ لگاتے ہیں ہم لوگ گاڑی اندر کھڑی کرتے ہیں آج میں گاڑی لگاؤں گا زرہ مور کے کھڑی کروں گا تاکہ جو ہے نا یہ کیونکہ دوب پڑتی ہے اس جگہ پہ کھڑی کروں گا دیبار کے ساتھ جو ہے ایک سن میٹر کی لائٹ ہے انشاءاللہ میں واپس جا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالتی ہیں اور میں نے سوچا بھی بلکہ حال کیا نکالنا کرتے ہیں میٹر موڈیفائی کرواتے ہیں اور بھی چھوٹے موڈیز سے کام گارہ کرواتے ہیں میٹر کی لائٹ بلکل ہی تھوڑی ہوگی ہے پہلے پھر کچھ نہ کچھ تھی میں نے اس کے اندر والی آلی ٹیچے ہی کروائی تھی وہ بھی کچھ ٹائم چلی ہیں اور اس کے بعد جانا وہ بھی انڈ گار گئی ایک ریس بھی پڑی ہوئی ہے مگاڑی اپار کارلوم پہ رات سے پات کرتے ہیں ایک دفعہ میں دیکھ مگاڑی سے اپار کوئی ہے کہ نہیں ہوئی آج مور کے کھڑی تھی ٹھیک ہے بہت جگہ ہے تھوڑی سی میرا دل پیچھے کر دوں یا نار کروں تھوڑی یہاں تک آنے دیتے ہیں پیچھے تک یہ دیکھیں جی یہ آپ سوئی آپ کو صحیح پر ٹرول نظر آ رہی ہوگی ہلکی سی نیچے گئی ہلکی سی معمولی سی کے ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ہتم اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اچھا لگا ہو تو ویڈیو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو ملتے ہیں کال اگلی ویڈیو پر اور آگے مدھے مدھے کے ویڈیو پر آنے والے جتنے دن میں اپنے گاؤں میں ہوں امید ہے مدھا آئے گا آپ لوگوں کو بھی اپنوں کا حیال رکھیں تو اللہ حافظ